موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ لوگ کو یہ مزیدار ساتھ دیکھیں آلو گوش بنانا بتاؤں گی بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور آسانی سے بن جاتا ہے تو دیکھتے ہیں یہ کوئی سا جھٹ پٹ سا دے کی آلو گوش کیسے بنتا ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک پریشر ککر لیا ہے اور یہ میں نے بھونگ کے پیس لیا ہے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یہ آلو گوش میں تو یہ دیکھیں میں نے بھونگ کے پیس اس کو بڑے سائز میں رکھا ہوا تھا ہٹیاں ملی تھی اور ساتھ ہی میں نے دو عدد یہاں پر میڈیم سائز کی پیاز بھی تھی ان کو میں نے سلائس کٹنگ کر گیا تھا تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب میں نے اس میں ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون ججر گالک کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں اسے ہمیں ابھی کوئی مسالے نہیں ایڈ کرنے ہیں جسٹ نمک اور ایڈرک لیسن کے ساتھ ہمیں اس کی ایک یخنی سی تیار کرنی ہے تو یہاں میں دو گلاس پانی اٹ کر دوں گی اس میں تاکہ گوش اچھی طرح سے اس میں گل جائے تو یہاں پر گوش میں جتنا آپ کو ریکوائرمنٹ ہو آپ اتنا پانی ڈالیے گا تو یہاں پر میں دو گلاس پانی ڈالنے کے بعد اس کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی گوش کی یخنی تیار ہو رہی ہے تو جب تک یہاں پر میں مسالہ تیار کروں گی ایک الگ پتیلی میں میں نے تقریباً ہاف کپ آئل اٹ کر دیا ہے آئل ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا گرم کروں گی تو یہ دیکھیں آئل ہلکا سا گرم ہوگا زیادہ تیز گرم نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھیں آئل گرم ہوتے ہی میں نے اس میں ایک کپ تقریباً دہی ڈال دیا ہے دہی کو میں نے پھیٹ لیا تھا اور اس میں تیل میں ڈال دیا ہے ہلکا سا میں اس کے ساتھ دہی کو بھونوں گی تیل میں اور باقی کے مسالے اٹ کر دوں گی مسالوں میں میں نے یہاں پر ریٹ چلی پاوڈر ہلدی پاوڈر اور دھنیا پاوڈر یہ سب میں نے ون ٹیبل سپون لے لیا تھا آپ زائکے کے حساب سے کمیاں زیادہ رکھ سکتے ہیں اور کھڑے گرم مسالوں میں میں نے زیرا لیا تھا کالی مشلی تھی سب زیلائچی لی تھی اور لونگیں لی تھی ہاف ٹی سپون اور دو ادر سب زیلائچیاں لی تھی تو وہ میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے اب میں اس میں دو ٹیبل سپون جن جنگالی کا پیسٹ بھی اٹ کر رہی ہوں تاکہ ایک اچھی سی خوشبو اس میں بھی آجائے مسالے میں تو یہاں پر میں ادر گریسر ڈالنے کے بعد اس کو اچھا سا اسی مسالے میں فرائے کر رہی ہوں بہت اچھی خوشبو آرہی ہوتی ہے تو یہ دیکھئے میں تمام مسالوں کو تیل سپرٹ ہونا شروع ہو گیا اچھا سا فرائے کر رہی ہوں اب یہاں پر میں نے آلو کٹ کر کے رکھے تھے یہ تقریباً تین عدد آلو ہیں سمال سائز کے آلو تھے ان کو میں نے کٹ کر لیا تھا تو ان کو میں نے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا ہے زیادہ چھوٹا نہیں کیا ہے تو یہ میں اس میں اٹ کر کے اچھا سا مسالے کے ساتھ فرائے کروں گی تو یہ دیکھئے آلو اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں تیل سپرٹ ہو گیا تو اب میں نے اس میں پانی آٹ کر دیا ہے تقریباً میں نے اس میں ایک کپ پانی آٹ کر دیا ہے تاکہ آلو گل جائے اور ڈھک دیا ہے جب تک آلو گل جاتے ہیں تب تک میں اس کو پکاؤں گی تو یہ دیکھئے آلو بہت اچھے سے گل گئے ہیں تو اب میں اس میں یہاں پر گلہ ہوا گوشت تو تھا یہ اپنی کے ساتھ وہ اس میں اٹ کر دوں گی پہلے میں اس میں گوشت ڈال کے اس کو اچھا سا مکس کروں گی تو یہ دیکھئے گوشت بہت ہی سوفٹ ہو گیا تھا یہاں پر میں اس کو ڈال کر اچھا سا اس کے ساتھ آلو کے ساتھ اس کو پہلے مکس کر لوں گی تو یہ دیکھئے بہت ہی سوفٹ ہو گیا ہے گوشت آرام سے یہ ٹوٹ رہا تھا اب میں اس میں یہاں پر یکنی جو تھی وہ اس میں اٹ کر رہی ہوں تو یہاں پر یخنی ڈالنے کے بعد میں اس کو کچھ دیر دم پر رکھ کے پکاؤں گی تو یہ دیکھئے بہت ہی مزے دار سے اس کے شکل آئی ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں پر جو ہے اب میں اس کو اُبھال آنے تک اس کو پہلے پکاؤں گی تاکہ یہ اچھا سا گرم ہو جائے اور اس کے بعد فلیم کو سلو کر دوں گی دم پر رکھ دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو یہ دیکھئے مزیدار سا دھئی کی آلو گوش بلکو تیار ہے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اب میں اس میں کٹا ہوا ہرادنیا اور ہری میچیں ڈال کے ہلکا سا ڈھک کے دم پر رکھوں گی تاکہ اور مزید اس کی خوشبو سالن میں آ جائے تو یہ دیکھئے بہت ہی ضروری ہوتا ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ ہرہ مسالہ ہرہ دھنیا تازہ تازہ اور ہری میچیں تو ضرور ڈال کے اس کو آخر میں دم پر رکھے گا بہت ہی اچھے خوشبو آتی ہے ہرے دھنیا کی آلو گوشت میں تو یہ دیکھئے بلکو تیار ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے بہت ہی مزے کا بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجے گئے کیسا بنا تھا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے تو یہ لیجئے انتہائی لذیذ سا آلو گوشت نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ سادے چاول کے ساتھ بہت ہی مزہ دیتا ہے تو چلتی ہوں پھر حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ تینکس فور ووچنگ موسیقی